ہم اس سے پچھلے موڈیولز میں لیولز آف میئرمنٹ پہ تفصیراں گفتگو کر چکے ہیں اور میں وہاں آپ کو یہ بات بھی سکھا چکا ہوں کہ کسی بھی ڈیٹا سیٹ کے لیے یا ڈیٹا میں جنریٹڈ نمبرز کے لیولز آف میئرمنٹ کا تائین آپ کیسے کرتے ہیں آج ہم نے صرف اتنی سی بات سیکھنی ہے کہ اگر آپ کو اپنے ڈیٹا کا یا وریبلز نے جو ڈیٹا جنریٹ کیا اس کا لیول آف میئرمنٹ پتا ہوگا تو آپ اس سے انیلیسس سے ریلیٹڈ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا کہ لیول آف میئرمنٹ کا درست فیصلہ کرنا کسی بھی وریبل کے لیے اس وریبل کو انیلائز کرنے کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے اس ٹیبل میں جو آپ کے سامنے ہے اس لائیڈ پہ اس میں پہلے تین کولم صرف وہی چیزیں ہیں جو میں نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ تفصیلاً ان کا ذکر کر رکھا ہے تو ان پہ میں وقت زیادہ صرف نہیں کروں گا یہ صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے ہیں یہ لیول ڈیٹے کے چار لیولز ہم نے فیصلہ کیے تھے کہ ہوتے ہیں نومینل آرڈینل انٹرول اور ریشو اور یہ اپنے اپنے کریکٹریریسٹکس میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ کریکٹریسٹکس آپ کے سامنے اس سلائیڈ پہ بھی مختصراً لکھے ہوئے ہیں اور تفصیلاً پہلے ان کا ذکر ہو چکا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لیولز آف میرمنٹ یعنی جس بھی ویریبل کا کوئی بھی اس میں سے ایک لیول آف میرمنٹ ہوگا تو اس ویریبل سے جو ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اس پہ کس طرح کا انیلیسز رن کیا جا سکتا ہے یہ ہمارا آج کا فوکس ہے مثلاً آپ پہلی رو میں دیکھئے نومینل ڈیٹا لکھا ہوا ہے اس کے کریکٹریسٹکس آگئے نومینل ڈیٹا سے جو نومینل ڈیٹا سے جو ڈیٹا جنریٹ ہوگا اس کے اوپر آپ کوئی میتمیٹیکل آپریشن استعمال نہیں کر سکتے سمجھنے کے لیے آپ مثال جو دی ہوئی ہے اس کو لے لیں جنڈر ہم نے کہا کہ ون میل کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور ٹو فی میل کو تو اس میں ون اور ٹو کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا ون اور ٹو کو ایڈ کریں گے تو تین اگر میرے ڈیٹا سیٹ میں ایک میل تھا ایک فی میل تھی اور میں ان کا ایڈیشن کر دیتا ہوں تو ٹو پلس ون تھری ہو جاتا ہے تھری ڈاز ناٹ مین اینیتنگ میں اس کی ایبریج نہیں نکال سکتا ٹو پلس ون تھری ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کروں گا تو ون پوائنٹ فائیو آ جائے گا جس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ نومینل ڈیٹا میں جو واحد چیز آپ اس ڈیٹے کے ساتھ ہینڈلنگ میں کر سکتے ہیں وہ اس کی کاؤنٹنگ ہے میں اپنے ڈیٹا شیٹ پر یہ کاؤنٹ کر سکتا ہوں کہ میرے سامپل میں کتنے میل ہیں اور کتنے فی میل ہیں یہ کاؤنٹنگ کر سکتا ہوں بس اس کو آپ کہتے ہیں فریکوینسی نکال سکتا ہوں میں تو آپ دیکھئے کہ اس میں جو انیلیسز پاسیبل ہے اگر آپ کا ڈیٹا آپ کو پتا ہے کہ نومینل لیکیسی ویریابل کا تو اس پہ جو آپ سٹیٹسٹکس اپلائے کر سکتے ہیں وہ صرف ان کی فریکوینسیز نکالنے والی انیلیسز ہے آپ فریکوینسیز کاؤنٹ کر لیجئے ہاں اس سے بڑھ کے کرنا ہے تو آپ ان کی پرسنٹ ایجز بتا سکتے ہیں کہ پورے سامپل میں میں نے کاؤنٹ کیا ہے میرے پاس ٹوٹل دس کا سامپل تھا جن میں سے چار فی میل ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ چالیس پرسنٹ فی میل ہیں آپ اس کو پرسنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی بھی طرح کا انیلیسز نومینل ڈیٹا پہ نہیں کیا جا سکتا دسکرپٹیف فارم میں انفرنشل میں جائیں گے پھر اس کے نومینل ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے اور انیلیسز کے طریقے موجود ہیں لیکن وہ تمام بھی فریکوینسی بیسٹ ہیں تمام فارمولے آپ دیکھئے اسی طرح اگر مجھے نومینل ڈیٹا کا مین نکال نہیں ہوگی تو میں اس کے لئے صرف موڈ نکال سکتا ہوں اس کا مین اور میڈین نہیں نکالا جا سکتا وہ میننگلس نمبر ہوتے ہیں تو اگر مجھے نومینل ڈیٹا ہے اور اس کا میڈل پوائنٹ نکالنا ہے تو میں اس کا موڈ جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کر لیتا ہوں اس سے مجھے پتا چلتا ہے اب آپ اسی طرح نیچے کو پڑھتے جائیں گے آپ دیکھئے آرڈینل ڈیٹا ہوگا تو آپ اس پہ جو ڈسکرپٹیو سٹیٹس اپلائے کر سکتے ہیں وہ میڈین ہے رینج ہے اور پرسنٹائل ہے آپ اس کا مین نہیں نکالیں گے ایوریج نکالنے کے لئے آپ اس کا موڈ نہیں نکالیں گے اس کی سٹینڈرڈ ڈیوییشن نہیں نکالیں گے آپ میڈین رینج اور پرسنٹائل رینگ بس یہ ویلیوز نکال سکتے ہیں اس ڈیٹا سے اور پھر آگے انفرینشل میں جائیں گے تو صرف وہی سٹیٹس اس پہ استعمال ہوگی جو کہ ان میئرز کو یوز کر کے نکالی جا سکتی ہے اسی طرح آپ کا ڈیٹا اگر انٹرول ہے تو آپ اس کا مین نکالتے ہیں سینٹرل ویلیو نکالنے کے لئے یا ڈسکرپٹیو سٹیٹسکس میں آپ اس کا میڈل پوائنٹ نکالنے کے لئے اس کا مین کیلکلیٹ کرتے ہیں اور رینج کی جگہ آپ اس کی سٹینڈرڈ ڈیوییشن نکال لیتے ہیں اور اسی طرح اس کی ویرینس نکال سکتے ہیں اس کے اندر ڈسپرشن کو دیکھنے کے لئے تو آپ یہ والے میئرز صرف اور صرف اپلائے ہوتے ہیں انٹرول ڈیٹا پہ یا پھر ریشو ڈیٹا پہ اسی طریقے سے اس ٹیبل میں آپ کو صرف یہ اس بات ایک سو وقت سامنے رکھنی ہے مجھے یہ بات اندازہ ہے کہ سٹوڈنٹس ہمارے ٹرٹسٹکس کا نام آتے ہی تھوڑا سا ہیزٹنٹ ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ بات ہمارے شاید سمجھ میں نہ آئے مشکل ہو تو آپ کو اسی لئے میں نے آسان سے آسان لفظوں میں یہاں کوشش کی کہ آپ صرف یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ لیول آف میئرمنٹ ڈیٹک آپ کو پتا ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کس طرح کی سٹیٹسٹکس اپلائے کر سکتے ہیں آپ اور یہ جب بات آپ کے ذہن میں رہے گی تو پھر ایک فیصلہ آسان ہو جائے گا انیلیسز کے وقت میں اپنے وریابل نے میرے وریابل نے جو ڈیٹا جنریٹ کیا اس ڈیٹے کا لیول آف میئرمنٹ دیکھوں گا and that's all مجھے اندازہ ہوگا کہ اس کا مثلا میں نے اس کی ایوریج نکالنی ہے تو مجھے پتا ہے کہ اگر ڈیٹا نومینل ہے تو موڈ ہوگا ڈیٹا میرا آرڈینل ہے تو میڈین نکالوں گا ڈیٹا میرا انٹیول ہے یا ریشو ہے تو میں اس کا مین نکالوں گا تو یہاں سے مجھے کلیر ہو گیا کہ کب مین آنا ہے کب میڈین لینا ہے کب موڈ لینا ہے اسی طرح میں نے اس کی ورییشن نکالنی ہے ڈیٹے کا پھیلاؤ اور ڈسپرشن دیکھنی ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ میں کیا دیکھوں گا تو کس طرح کا ڈیٹا ہوگا تو کس طرح سے اس کا ڈسپرشن نکالا جائے گا تو اس ورییبل اس ٹیبل میں آخری کولم میں میں نے ہر طرح کے ورییبل کی ایک اگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے مثلا کون سا ورییبل ہے جس کا ڈیٹا نومینل جنریٹ ہوتا ہے تو وہ جنڈر ہے اس طرح لوگوں کی جو کوالیفیکیشنز ہیں ان کا ڈیٹا اگر آپ نے لے رکھا ہے تو وہ پروبیبلی آرڈینل نیچر کا ڈیٹا ہوگا آپ نے کسی سٹیڈی میں کسی چیز کا ٹیمپریچر میئر کر رکھا ہے تیلشیس سکیل پہ یا فیرنہائٹ سکیل پہ تو یہ جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہوگا اس کا لیول آف انٹرول ہوگا یہ باتیں اور اسی طرح آگے ایج ہے تو وہ ریشو میئر ہے یہ ایک ایک اگزامپل دی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں آپ کو یہ یاد رہے کہ ہم نے جو پہلے پڑھا تھا دسکیشن کی تھی وہ ایک طرح سے ریفریش ہو جائے اور اس میں صرف اور صرف جو نئی بات آج ایڈ ہوئی ہے وہ یہ سٹیٹسٹکس کے طریقے ہیں یا ڈسکرپٹو سٹیٹسٹکس کے میئرز ہیں جو آپ کو سمجھایا کہ کس وریابل کے گینسٹ کون سا یعنی کس طرح کے ڈیٹے کے گینسٹ کون سے میئرز استعمال ہوتے ہیں